ایک مشیح ہے اس کا نام ہے ایل انگریزی میں اس کا نام ہے ایل سانپ کے مشابہ ہوتی یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتیس عبداللوبابہ صاحب نے برموڈا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کے وہ نہیں وہاں درجال ہے بھی صحیح کی نہیں انہوں نے تو وہاں بٹھا دیا تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڈا ہے بس اور کہیں نہیں تو امریکہ سے یورپ سے افریقہ سے ایشیا سے ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کے لیے وہاں جاتی ہے یہ وہی دس ہزار کلومیٹر آٹھ ہزار کلومیٹر چار ہزار کلومیٹر پانچ ہزار کلومیٹر یہ اس کا سفر ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہیں انڈے دے کے مر جاتی ہے اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غزہ وہاں نہیں ہے ان کو غزہ کے لیے ماں کے سمندر میں جانا ہے اور افریقہ ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی اور امریکہ بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی اور نیچے آٹھ سو میٹر کے بعد آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی اندھیر ہوتا ہے گھپ اندھیر ہوتا ہے یہ کال پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا آپ یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقہ ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکہ ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گواج تک ایسا ایک اور مشلی ہے سائمن بہت خوبصورت مشلی ہوتا ہے یہ تو بدصورتی ہے بہت خوبصورت سرخ جلد ہوتی ہے چمکتوے ستارے ہوتے ہیں یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتا ہے میٹھے پانیوں سے اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آکے ملے کتنے دریہ ہیں جو آکے سمندر میں ملے لوکھوں کروڑوں یہ سمندر کھلے میں جاتی ہے اور آٹھ سال تک وہاں گزارتی ہے یہ انڈے دینے کے لیے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطہ کھائی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا ابھی بھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے تیلی فون پر ایک دوسرے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے ابھی تم آگے لگو مجھے تو یاد نہیں ہے یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہے اس سمندر میں چلی جاتی ہے پھر آٹھ سال اس میں وہ رہتی ہے پھر جب وہ واپس جاتی ہے تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی ہے یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم والا بنایا جانور ہیں نباتات ہیں کبھی آم کے اوپر انگور نہیں نکلا کبھی انگور پڑوا نہیں ہوا کبھی کیلے پر امرود نہیں نکلا وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درفت کہ وہ ہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا ٹھیکر نے کانٹا ہی نکالنا ہے آم نے میٹھا ہی ہونا ہے لیمون نے ترش ہونا ہے کنوں نے کاشیں بنانی ہے انارنے دانا دانا ہو کے پیک ہونا ہے یہ سنع اللہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کائنات کو دے چکا ہے بغیر ہمارے بغیر بغیر کسی کے سیکھے اللہ کی سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے اسے کون بتاتا ہے اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں دستا ہوں تو اگلا مرتا ہے کہ اس کو کون بتاتا ہے کونسا اس کو یہ علمات ہے یہ جو سانپ یوں کر کے حملہ کرتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے نوے میل فی سیکنڈ جو سانپ دستا ہے دستیں کے لیے جو مرتا ہے تو نوے میل فی سیکنڈ کے رفتار سے حملہ کرتا ہے یہ علم وہ کہاں سے لے کر آیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا اور بہت خوبصورت علم دیا اور بے خطا علم ہے بے خطا ہے وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے آپ بکری کے آگے بہترین پلاو پکا کے رکھو وہ موہدر کر لے کہے گی میرے علم کے خلاف ہے میرا پرہے زمین نہیں کھا سکتا ہے شیر کے آگے مٹھائی رکھو وہ موہدر کر لے گوشت کو رکھو گوشت دھوکے رکھو دھوکے صاف کر کے موہ بھی نہیں لگا نہیں خون سے لتھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کھائے گا یوں بڑھ جائے گا یہ صاف گوشت اسی کھاؤ میرا پریز اور شوگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا ڈاکٹر کے آگے رکھو ضرور کھائے جلو مولانا صاحب تو مولی صاحب ہیں ہدایہ پڑھاتے ہیں انہوں نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑی تو میڈیکل ڈاکٹر جو شوگر کا مریض ہے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے اس کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا وہ اپنے آپ کو دلیل دے گا آج آدھی بولی زیادہ کھا دوں گا آدھی بولی وقت کھا ماتے جتنے شوگر والے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے وہ کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتے کبھی چمگادر دن میں اڑتا نظر آئے اس کے لئے دن رات ہے وہ رات کوئی نکلے گا کبھی تازہ شکار کرتا ہوں وہ گدھ نظر آئے کہ تازہ شکار پڑھ رہا وہ کتنا ہی مردار گوشت دھیر پڑا ہو اقاب اس کے قریب میں نہیں پھٹکتا یہ میں آپ کو مثالوں سے بات ارز کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیعہ کچھ بھی نہیں جانتے گا ہاں تمہیں آزاد فجال لکم السمع والعبصار والعفعدہ تمہیں آزاؤ جوارے دین ہیں جس سے تم علم لے سکتے آگے بازار میں دو علم ہیں ایک دنیا کا ہے ایک دین کا ہے اقرأ کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے اقرأ بسم ربک اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پا سکتے نہ دین کے علم میں کچھ پا سکتے 99 فیصد ایجادات اچانک ہوئیں سائنس دان کوئی اور چیز دھون رہا ہے اور نکل کچھ اور آئے 99 فیصد اقرأ بسم ربک اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے اس کی مدد کو ساتھ لو ایک اور مدد کی اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق پڑ اللہ کی پہچان کے ساتھ اسم سموو سے پڑ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہدایہ تو پڑ گیا اللہ کو نہیں پہچانا تو قرآن والا اقرأ نہیں ہوا بخاری پڑ لی ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑ اللہ کو پہچانتے ہوئے کہ تیرا پڑنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت اور حیبت سے بھرتا جا رہا ہے تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور کم ہو گئے ہو دہا یا ہی نہیں رہا ہو دونہ